اسلام علیکم کیسے آپ سب لگ امید ہے حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کریں آمین سمہ آمین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تینکیو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایک دو اور پینٹنگز شیئر کروں گی تو اس میں یہ والی ہے میشروم ہاؤس ہے یہ اس طرح کی یہ پینٹنگ مطلب یہ میں نے نیٹ سے ایمیج لیا ہے بہت ایزی آپ جسٹ ایمیج لیں اور آپ اس کے جو کلرڈ ورجین ہیں وہ دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ اس میں کلر کر لیں اور آپ کی جو ہے وہ پینٹنگ تیار ایسی یہ بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جب ہمیں کوئی ریڈی میٹ چیز مل رہی ہے تو ہم کیوں اتنی محنت کریں ظاہر ہے بھئی پرنٹر کا کیا فائدہ پھر نیٹ کا کیا فائدہ ہمیں اگر ہم بناتے بھی خود رہیں تو اس میں یہ ہے کہ خیر یہ تو مزاقی بات ہی ظاہر ہے آپ کو جب سکیچ خود بناتے ہیں اگر آپ کبھی کوئی ہارٹ بغیرہ کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے میں بچوں کے لئے میں یہ چیز زیادہ بتا رہی ہوں کہ بچوں کے لئے آپ یہ پرنٹس نکال لیں اور آپ ان کو کلرز دے دیں ٹھیک ہے وارٹر کلرز آپ نے دینے ویسے جیسے جو بھی کلرز پرنٹ آئل پرنٹس چھوٹے بچوں کو ظاہر ہے ہم توڑا کوشش ہوتی ہماری کے بھئیوں کپڑے وغیرہ گندے نہ کریں تو اس کے لئے کلرز ہوتے ہیں اور پینسل کلرز اور ڈیفرن مارکرز وغیرہ جو بھی اس بچے یوز کر سکتے ان کو دے دیں اور وہ اچھے سے کلر کریں گے اس سے بہت اچھا جو ہے وہ بچوں کی آرٹ سکلی ڈویلپ ہوتی ہے تو یہ میں نے اپنی کلاس میں لگانے کے لئے پھر کچھ مشروع والا تھیم بھی میں نے رکھا اس میں میں نے جس میں نے ایک یہ تقریبا پینک اور ریڈ کے درمیان کوئی شیئر ہے یہ والا کلر مجھے ملے میں نے کیا اور جو یہ براؤن کلر یہ مجھے تھوڑا لائٹ چاہیے تھا لیکن یہ بس اس سے زیادہ لائٹ ہو نہیں رہا تھا تو بس پھر میں نے یہ ہی کر لیا باقی ہے چونکہ ہاؤس ٹائپ اس کا ہے تو اس میں جیسے ونڈوز وغیرہ دارک براؤن ہوتی ہیں اور تھوڑے بہت ہے اس پہ گراس وغیرہ ہے پھر اس کے سائٹ بغیرہ بنی ہوئی ہے آگے تھوڑا بہت اس کا ایریا بنی ہوئی ہے سارا اسی حساب سے جو ہے میں نے پینٹنگ کر لی پینٹ کر لیا تو پینٹ کرنے کے بعد کی جو فائنل لوک ہے وہ آپ کو بس وہ جلد نظر آنے والی ہے ویسے ہر سٹارٹ میں میں نے دکھا بھی دی ہوئی ہے تو میں میرا انکان دکھانے کا مقصد جس یہ ہے کہ بچوں کے لئے آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں آپ ڈیفرنٹ اور بھی کریکٹر نکال کے فلاورز نکال کے ہاؤسز نکال کے کارٹون کریکٹرز نکال کے بچوں کو بیزی رکھ سکتے ہیں یو جلی ہمارے بچے جو ہے وہ فون وغیرہ پہ لگی رہتے ہیں یا ہمیں انہیں ٹی وی وغیرہ لگا کے ہم بچوں کو کارٹونز وغیرہ پہ بیزی رکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لگی نہیں ہے کہ اس سائی سائٹ پہ بہت فرق پڑتا ہے اور کوئی کریئیٹیوٹی نہیں ہے بس آپ بیٹھے ہوئے ایک چیز دیکھ رہے ہو تو اس میں یہ ہے کہ بچے کی جو ہے نا سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے آپ کے پاس بہت اپشن ہے اپنے بچوں کو اور بھی طریقے سے بیزی رکھنے کے لیے اور ان میں سے ایک یہ پینٹنگ والا بھی ہے اب ایسا دور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو باہر نہیں نکال سکتے اور ہمیں بہت ان کا دھیان رکھنا پڑتے ان پر بہت نظر رکھنے پڑتے ہیں ہمارے بچوں کی زندگی ہے تھوڑا مشکل ہے ہماری نسبت کیونکہ ہم لوگ انہیں آوڈورز بھی کھیل ہے آوڈور بھی کھیل ہے سکول میں بھی ہمارے یعنی کھلا ڈلہ محول اور وہاں پر بھی اب ہم نے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں کروا دیتے ہیں تو وہاں پر اتنی کوئی سپیس پینی ہوتی ہمیں اتنا کوئی کھیل سکتے ہیں کلاسز میں رہ کے لنچ کیا واپس گھر آگئے گھر میں بی سی طریقے سے ان کی روٹین ہوتی ہے سو گئے اٹھائے سپارہ پڑا اور پھر کھایا پیا کچھ کام وغیرہ کیا پھر موبائل پہ لگ گئے تو یہ پھر ان کی یعنی کریویٹیویٹی جو ہے وہ تقریباً زیرو ہی رہتی ہے تو یہ ڈیفرنٹ قسم کی آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی اور میرا یہ ولوگز بنانے کا بلکل بھی مقصد نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی آرٹیٹ شو کر رہی ہوں یا میں کوئی اپنی مشہوری کر رہی ہوں کہ جی میں بہت اچھا آرٹ ور کر لیتی ہے کچھ بھی نہیں ہے میں بلکل زیرو ان چیزوں میں میں جیس پینٹ کر سکتی ہوں بنی ہوئی چیز میں سکیچ بھی کر سکتی ہوں دیکھ کے لیکن یہ کہ کوئی اپنی کوئی زین سے کوئی نہیں میرے کریویٹیویٹی وغیرہ نکلتی بس روکھا سوکھا دباہ ہو گیا کتابوں میں گھس گھس کے تو یہ چیز ہے اور باقی میں ابھی بنا رہی تھی ولوگ اندر یعنی دروازہ لوگ کر کے اور باہر میری بیٹی نے شور ڈالا میں اس کو اندر لے آئی ہو وہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ بلکل بھی چپنی کرے گی اور ساتھ میں ولوگ سارا جو ہے اس کا وائس اوپر خراب ہوگا بائٹ پلیکن ہیٹ چلیں کوئی گزارہ کرتے ہیں اس میں ساتھ میں نا میں نے پھر بس ایٹ ڈا اینڈ ایسیل آؤٹلائن کیونکہ جب ہم بینٹ کرتے ہیں تو ساری لائنز چھوپ جاتی ہیں تو وہ تھوڑا نم بے رنگ سی ہو جاتی ہے یعنی کلرز تو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا لگتا ہے کہ بھئی کوئی کسی چیز کی کم نہیں ہے تو جب ہم آؤٹلائن اچھا آؤٹلائن کے لیے بس دو اپشن ہے آپ لیک سے دے لیں یا براون وہی کلرز روز کر لیں جو ہے زیٹیز اسی کا مارکر اپلائی کہ اس کو یوز کر لیں اور یعنی اگر آپ نے کہیں بنا کے لگانی ہے ڈسپلی کرنی ہے اور یہ جناب ریڈی ہو گیا ہماری اچھا یہ میں نے تقریباً چار بنائی تھی جی چار بنائی تھی اور میرا دل تک میں چاروں کو ایک ساتھ ہی کر دوں لیکن وہ بھی لمبا ہو رہا تو ان کے میں چھوٹے چھوٹے سے دو منٹ کے ڈائی منٹ کے بنا کے انشاءاللہ ڈال دوں گی جو ساری میں نے تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا باقی میرا سوچا تھا لگ الگ ڈسپلی کروں گی لیکن میرے خیال سے مجھا فائدہ نہیں ہے لگ الگ سے ڈسپلی کرنے کا بکر ایک ہی چیز ہے سیم میں ان کا تھی میں جس تھوڑی بہتو ڈیفرنس ہے لہذا میں نے ان کو بھی بیچ میں آئیڈ کر دیا ایک اس میں یہ تھی یہ بھی ہوسٹ ٹائپ ہی تھا لیکن یہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھی اس سے ایک یہ سیمپلیسٹ ون تھی جو سب سے سیمپل والی تھی اور ایک اور لاش میں ایک اور بی میننٹ کی یہ چاروں کو بنینے کے ساتھ کہلی اس میں ڈیفرنٹ آئیڈیاز فرد دوست جنہوں نے کلاس رومز کو اگر ڈیکوریٹ کرنا ہے کوئی نوٹی سپورٹ اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ بچوں کو بزی رکھنے جی تو امیر ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میرا یہ ولاغ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے زیادہ سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ڈیک کیا با بائی